چھوٹے بڑے بوڑھے بچے جوان مرد عورتیں تا حد نظر آدمی ہی آدمی ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر احتجاج کا حصہ بن گیا ہے آپ نے اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ ریلو ایک زمین ہے ان کو منحضب کیا جائے گا یہ غلط ہے ریلو ایک زمین نہیں ہے جو میری معلومات میں ہے وزیراعظم نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ دو ہزار بائیس تک ہر آدمی کے سر پہ سایا ہوگا سب کو مکان دے دیے جائیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مکان کے لوگ اجارے جا رہے ہیں ایک آدمی نے محنت سے کوشش کر کے اپنا گھر بنایا اور اچانک اجار دیا جائے حلدوانی کا معاملہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اور آپ ہمارے ذریعے حلدوانی کی تمام خبریں لگاتار دیکھ رہے ہیں دھرنا استگت کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں تاریخ دے دی گئی ہے کہ پانچ تاریخ کو پورے معاملے پر سنوائی ہوگی لیکن اسی بیچ آپ کو یہ بتا دو کہ جمعیت علماء ہند کا ایک ڈیلیگیشن مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں جو کی نیشنل جنرل سیکریٹری ہے جمعیت علماء ہند کے ان کی قیادت میں حلدوانی پہنچا تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تک حلدوانی کے کچھ ایسے حالات جو مولانا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں اور پردرشن اس طل پر جب مولانا پہنچے تو وہاں سے انہوں نے کیا چیزیں اوبزرو کی ہیں اور جمعیت علماء کا اس میں کیا رول ہے کیونکہ جمعیت مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم ہے اور حق کی آواز ہمیشہ اٹھاتی رہتی ہے اس میں ہندو مسلمان کی قیاد نہیں ہے جمعیت نے ہمیشہ سب کی آواز جو مظلوم ہیں ان کی آواز لگاتار اٹھائیے میرے ساتھ سیدھے پاتچیت کرنے کے لیے جوڑنا ہے مولانا حکیم الدین قاسمی قاسمی صاحب سب سے پہلے سواگت آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ وہاں گئے حلدوانی آپ نے تمام حالات دیکھے سب سے پہلے تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو آپ وہاں کے تھوڑے سے حالات بتائیں کہ آپ جب پہنچے تو کیا حالات ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر احتجاج کا حصہ بن گیا ہے سناپا احتجاج میں شامل تھے چھوٹے بڑے بڑھے بچے جوان مرد آورتیں تا حد نظر آدمی ہی آدمی لگتا ہے جیسے آدمی کا سہلاف سے بڑھ کے سنامی کے شکل بن گئی ہو میں ان کے بیچ گیا ان سے ملاقات کی ہمارے ساتھ مولانا غیور احمد قاسمی صاحب تھے مولانا ابو الحسن صاحب مقامی جمعی ظلمہ کے عبدالقادر صاحب اور مولانا جلیس احمد صاحب ہمارے دوسرے اور لوگ ان سب سے ملاقاتیں کی ان کے درد کو قریب سے سمجھا اور ان سے باچیت کی عورتیں بھی بہت حساس تھیں اس وقت بچے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے پھر سب دیکھنے کے بعد ان سے تھوڑی سی گفتگو کی انہیں اتنان دلایا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ ہی رہنے والے ہیں اور اللہ ہی رہیں گے انشاءاللہ آپ کے مسائل اللہ حل کریں گے ہم لوگ کوشش کے ایک ذریعہ ہیں حضرت مولانا محمد مدنی صاحب جو جمید الباہین کے صدر ہے انہوں نے بھیجایا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں گفتگو کے بعد پھر ہم لوگوں نے سارے علاقے کا جائزہ لیا جتنی گلیاں اور جتنے محلے اور جہاں جہاں اندازہ یہ تھا کہ یہ اس جگہ کو یہ نشاندھی کرنے جا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کو باقیتہ دیکھا ایک ایک جگہ کو یہ غلط ہے ریلو ایک زمین نہیں ہے جو میری معلومات میں ہے زمین کسی زمانے میں گورمنٹ کی تھی یو پی اور اتراخند ایک تھا اب وہ لوگ کسی کے اسی سال کسی کے سو سال کسی کے ساتر سال دو دو تین تین چار چار منزلہ مکان بن گئے ہیں اب آپ نے اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ ریلو ایک زمین ہے ان کو منہدیب کیا جائے گا تمہارا اب یہ حالات ہیں اور لوگ سخت الجھنوں تکلیب میں ہیں لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی ریلو ایک زمین ہے یہ زمین لے لی جائے گی تو یہ جو اتنی بڑی سنکھیا میں وہاں لوگ ہیں جس میں ہندو بھی ہوں گے مسلمان تو ہیں بڑی تعداد میں لیکن ہندو بھی ان کے ساتھ ہیں تو یہ مکس آبادی ہے تو یہ سب کہا جائیں گے اور صرف احتجاج بھی شاید اسی بات کا ہے کہ یہ جو سر چھپانے کی جگہ ان کے پاس تھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسی اسی سال سے یہاں رہ رہے ہیں نبی نبی سال سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں کیا آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ ان لوگوں نے دکھائے اپنے کتنے پرانے وہ لوگ رہنے والے ہیں انہوں نے اپنے کاغذات یہاں بھی لاکی جمع کر دیے ہیں لگہ دار جمعہ سنیچر کل بھی وقلہ سے میٹنگ کاغذات کے جمع کرنا سارے ثبوتوں کو مہیا کرانا رہا سوال ہندو مسلمان کا انسانیت کو بنیاد بنا کر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں ہماری یہ ذمہ داری یہ حکومتوں کی چاہے وہ صوبے کی ہو یا مرکز کی ہو کہ اپنے شہریوں کے جانمال عزت آبرو ان کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس ملک کے شہری نہیں لہذا اس سے ان کو بچانا چاہیے آپ کو لگتا کیا ہے حکومت چاہتی کیا ہے اس کے پیچھے منشاہ کیا ہے ریلوے کی زمین بتا کر کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو ایک ساتھ منہدم کرنا پورے گھروں کو ڈیمولش کر دینا اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ تو گراؤنڈ پر گئے آپ نے دیکھا ہو دیکھیں ہمارے وزیراعظم نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ دو ہزار بائیس تک ہر آدمی کے سر پہ سایا ہوگا سب کو مکان دے دیے جائیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں کی وجہ مکان کے لوگ اجھارے جا رہے ہیں تو میری حکومتوں کے ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ ان کو بچایا جائے بجائے اس کے کہ ان کو اکھاڑا جائے حکومتوں کا کیا منشاہ ہے یہ میں نہیں سوا سکتا ایک آدمی نے ہائی کورٹ جا کر کیا عرضی داخل کی کہ یہاں ایک ندی ہے اس کا ایک پل ہے عجیب بات ہے کہ وہاں سے ریت نکالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پل کے گرنے کے خطرہ ہے ہائی کورٹ نے زبردستی اس کو ٹھیک ہے کسی وجہ سے منتقل کیا ریلوے نے اس کو اپنی زمین بتا دیا جہاں تک سمجھا گیا ہے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ریلوے ایک زمین نہیں گورنمنٹ بھی ابھی خاموش ہے آگے وہ کیا فیصلہ لیتی کہنا کچھ مشکل ہے ہو سکتا ہے عدالت کے ذریعے سے جو کارروائی ہو اس پر آگے دیکھا جائے گا اس میں جمعیت علماء ہند ایک بڑا اور اہم کردار اپنا ادا کر رہی ہے اہم رول ادا کر رہی ہے آج سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوا ہم اس پر بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ پانچ تاریخ سپریم کورٹ میں اس میں رکھی ہے تو کیا کچھ کورٹ میں رہا ہے دیکھیں قانونی اعتبار سے تو ہمارے جو لیگل معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں گے پر جہاں تک مشہ معلوم ہے کہ وہ حضرات آتے رہے یہاں وہ اقلا سے گفتگو ہوئی ہے اب ان حضرات نے کیا کیا ہے ابھی گفتگو کے بعد پتہ چل جائے گا کیا آپ لوگ سنوائی والے دن کے لیے جو پانچ تاریخ آنے والی ہے پوری طرح سے تیار ہے تیاری جاری ہے الحمدللہ پوری طرح سے ایک چیز اور آخری آپ سے جاننا چاہوں گا قاسمی صاحب لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے اور جو غصہ ہے اپنے سروں سے ہٹنے والی چھت کو بچانے کے لیے اس غصے سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اور غصے سے کیا کچھ نکل سکتا ہے نہیں میں آپ کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں یقیناً ایک فطری چیز ہے غصہ کا پیدا ہونا ایک آدمی نے محنت سے کوشش کر کے اپنا گھر بنایا اور اچانک اجار دیا جائے تو جائے گا اور اسی سردی وہ بھی نہیں نہیں تعلقی اس سردی میں کڑاکے کی سرد میری گدارش ہے کہ صبر و تحمل سے عضو اور حوصلے کے ساتھ دیکھیں مسئیبتیں آتی ہیں اور مسئیبتیں اس لئے نہیں آتی ہیں کہ وہ جیل خانوں میں بند کر دی جائیں گی مسئیبتیں آئیں ہیں تو ان کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت بھی کرنا ہے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کے جو راستے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے تو ان راستوں میں سے دو تیر راستے ہیں ایک راستہ قانون کا ہے جس کو اختیار کیا جا رہا ہے دوسرا راستہ حکومتوں کے ذریعے سے باتشید کرنے کا ہے وہ بھی کیا جائے گا تیسرا پورا شہر ایک طرح سے پور امن مظاہرہ کر ہی رہا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی مدد کرے گا شکریہ باتشید کرنے کے لیے قاسمی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے جمعیت علماء ہند کے نیشنل جنرل سیکریٹری انہوں نے جو زمینی حالات ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند جو اس لڑائی کو مضبوطی کے ساتھ لڑ رہی ہے امید ہے کہ یہ تینوں راستے جو اس وقت سامنے ہیں پہلا تو کورٹ کے اور عدالت کے طریقے سے دوسرا حکومتی اس طر پر بات چیت کر کے پریشر بنا کے اور تیسرا راستہ ہے پر امن طریقے سے احتجاج کرنے کا جو وہاں کی جنتہ وہاں کی عوام پہلے سے کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے میں پانچ تاریخ کو سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہونے والا ہے حالانکہ جمعیت کا کہنا ہے کہ ہم پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ تیار ہیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے دلی سے کیمرپرسن فیضی کے ساتھ نیوز ایم ایکس کے لیے ساحل نقبی